ہیلو ایبری وان ای ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم ہنڈرڈ ایسے پیئر آف ورڈز کو ڈسکس کریں گے جو آپ کے اگزام کے پوائنٹ اف یو سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جو آپ کے کمپیٹٹیو اگزامز ہوتے ہیں جیسے آپ آئلز فغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں جب پبلک سرپس کمیشن کے امتحانات ہیں اس کے علاوہ جو دیگر امتحانات ہوتے ہیں جس پہ انگلیش کا پورشن ہوتا ہے تو اس کے پوائنٹ اف یو سے یہ ہنڈرڈ پیئر آف ورڈز ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور ان کا جو ڈیفرنس ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کے ہم کچھ سینٹینسز بھی بنائیں گے تاکہ آپ کی پرپریشن اچھے سے ہو جائے تو پہلا ہمارے پاس ورڈ ہے ایڈوائز 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 ویڈ سی اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت اور یہ کیا ہے یہ ایک ناؤن ہے جبکہ جب ہم ایڈوائز ویڈ ایس لیتے ہیں تو دیٹ ایز ایڈوائز ز ز کی سانڈ آتی ہے یعنی جب آپ بول بھی رہ ہوتے ہیں تو جب آپ ایڈوائز سی کے ساتھ کہتے ہیں تو دس مینز نصیحت اور ایڈوائز ایس کے ساتھ ز ایڈوائز اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا اب اس کے ہم سینٹینسز دیکھتے ہیں تو ہمیں فرق سمجھ آ جائے گا بڑے آدمی نے مجھے ایک اچھی نصیحت کی اب اس میں نصیحت یعنی کہ ایک ناؤن کے طور پر ایک چیز کے طور پر اس کی بات کی جا رہی ہے جو سیکنڈ ہے ایڈوائز ویڈ ایس اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ورب ہے یعنی کہ نصیحت کرنا اس نے مجھے سچ بولنے کی نصیحت کی تو یہ اس کے درمیان بیسک ڈیفرنس ہے جو پیار آف ورڈ ہوتے ہیں اس میں سپیلنگ کا ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے اس میں میننگ کا ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے اور اس میں پروننسییشن کا ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے ایکسس ایکسس ویڈ سی ایک ایکسس سٹارٹنگ ویڈ ا ای ڈی 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 ڈ ایکسس ایکسس کا مطلب ہوتا ہے دسترس جیسے she has no access to the director دسترس یا پہنچ اس کی director تک کوئی پہنچ نہیں ہے اس کے بعد ایکسس 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 مطلب ضرورت سے زیادہ زیادتی ایکسس of money makes people proud پیسے کی جو زیادتی ہے کہ زیادہ پیسہ ہو تو لوگ اس سے کیا ہو جاتے ہیں لوگوں میں تقبر آ جاتا ہے اس کے بعد جو تھرڈ ہمارا پیار آف ورڈ ہے that is اسینٹ 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 اس کا مطلب ہوتا ہے منظوری دینا اسینٹ اس کا مطلب ہوتا ہے پہاڑی پر چڑھنا یا کسی بھی جگہ کے اوپر چڑھنا اسینٹ اور ڈیسینٹ اسینڈنگ آرڈر ڈیسینڈنگ آرڈر اپنے میں اگر پڑے ہوں گے تو اسینٹ کا مطلب ہوتا ہے اوپر کی طرف چڑھنا تو اسینٹ اس کا مطلب ہوتا ہے منظوری دینا جیسے the principal did not اسینٹ to his application پرنسپل نے اس کی درخواست کی منظوری نہیں دی اس کے بعد اس کے بعد اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھائی جیسے اس پہاڑ کی چڑھائی ہے وہ کیا ہے بہت سٹیپ ہے بہت ہموار ہے اس کے بعد جو چوتھا پہر آف ورڈ ہے that is اصید ٹھیک ہے اصید اور ایکسید اصید اور ایکسید ایکسید اور ایکسید دونوں کا جو پرننسییشن ہے وہ ملتی چلتی لگتی ہے تو پہلا جو ہے ایکسید اس کا مطلب ہے متفق ہونا جیسے علی ڈیڈ ناٹ ایکسید تو مائی پروپوزل علی ڈیڈ ناٹ ایکسید تو مائی پروپوزل کے علی جو تھا وہ میری بات سے متفق نہیں تھا اس کے بعد ایکسید ایکس اے ایکسی دبل ای ڈی ایکسید اس کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا ضرورت سے زیادہ ہونا جیسے ہمیں اپنی حدود نہیں کراس کرنی چاہیے اس کے بعد پانچمہ جو ہمارے پاس پیئر آف ورڈ ہے that is ایڈ ورس ایڈ ورس ایڈ ورس ایڈ ورس کا مطلب ہوتا ہے نقصان دے جیسے کیمیکلز have ایڈ ورس ایفیکٹ on skin کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو کیمیای ماتے ہوتے ہیں ان کے جلد پر برے اثرات ہوتے ہیں نقصان دے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے ایڈ ورس ایڈ ورس کا مطلب ہے مخالف جیسے he is ایڈ ورس ایڈ ورس وہ میری بات کی مخالفت کرتا ہے he is ایڈ ورس ایڈ ورس اس کے بعد چھتا ہمارے پاس پیئر آف ورڈ ہے ایڈیشن 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 اضافہ کرنا جیسے he is ایڈیشن ان فیلم انڈسٹری کہ وہ فیلم انڈسٹری میں ایک اچھا اضافہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے ایڈیشن ایڈیشن جیسے کتاب کتاب کا جو کتاب کا ایڈیشن ہوتا ہے کتاب جو چھپتی ہے اس کی جو جو اشاعت ہوتی ہے اس کو بھی ہم کہہ کہتے ہیں ایڈیشن کہتے ہیں جیسے the fourth edition of this book is ready the fourth edition of this book is ready اس کے بعد ساتھوہ ہمارے پاس pair of word ہے object 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 کا مطلب ہے گھٹیا جیسے i dislike his object behaviors کہ مجھے اس کے گھٹیا رویے پسند نہیں ہے i dislike his object behaviors اور object کا مطلب ہے مقصد جیسے his object is to become a doctor اس کا مقصد جو کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کے آرٹسٹ اور آرٹسٹ آرٹسٹ اور آرٹسٹ آرٹسٹ کیا ہوتا ہے آرٹسٹ مصور کو بولتے ہیں کسی بھی فنکار کو بولتے ہیں جیسے سلمان was the famous artist of our country کوئی بھی آپ sentence بنا سکتے ہیں اور آرٹسٹ کا مطلب ہے جو دستکار ہوتا ہے جو ہاتھ سے کچھ چیزیں بنانے والا ہوتا ہے جیسے our country has great reward for artisans کہ ہمارا ملک آرٹسٹ کو دستکار کو بہت نوازتا ہے اس کے بعد ہے angel اور angle 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 کا مطلب ہے فرشتہ جیسے حضرت جبریل is an angel of allah اس کے بعد angle جو ہے اس کا مطلب ہے زاویہ جیسے math میں زاویہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہے amiable اور amicable اب ان دونوں کا مطلب بھی ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس بھی ہے amiable nature makes her lovely اس کی جو خوش مزاج طبیعت ہے اس کی وجہ سے وہ پیاری رگتی ہے اور amicable کا مطلب ہے دوستان friendly he has amicable relationship with his family اس کے اپنے خاندان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں اس کے بعد illusion 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 کا مطلب ہوتا ہے حوالہ جیسے جان ملٹن کی پویٹری ہے اس میں illusions بہت زیادہ دیئے گئیں اور اس کے بعد دوسرا ورڈ ہوتا ہے illusion 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 کا مطلب ہوتا ہے سراب دھوکہ this life is an illusion یہ زندگی کیا ہے یہ زندگی ایک سراب ہے یہ زندگی ایک دھوکہ ہے اس کے بعد ہوتا ہے opposite اپوزٹ اور opposite with a and with o with a opposite اس کا مطلب ہوتا ہے موضوع یا بہترین جیسے your opposite remarks in meeting please me your opposite opposite with a اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مناسب موضوع اور opposite کا مطلب ہوتا ہے مخالف اب دیکھیں یہ دو word صرف ایک word کا difference ہے اور meaning ان کے بلکل change ہو جاتے ہیں he ran to the opposite direction وہ مخالف سمت میں دوڑا اس کے بعد ہے oral اور oral 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 سمات سننے سے مطالق oral 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 cavity مو سے ہے زبانی جیسے i passed the oral test میں نے زبانی test پاس کر لیا اچھا اس کے بعد affect اور effect affect کا مطلب ہے اثر کرنا جیسے her opinion did not affect my decision her opinion did not affect my decision کہ اس کی جو رائے تھی اس سے میرے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑا اور effect کا مطلب affect جو ہے یہ ہے اثر کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ verb کے طور پر جوز ہوتا ہے اور effect with e اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اثر جیسے اوپر ہم نے advise اور advise میں فرق پڑا تھا کہ with c جو noun تھا اور with s verb تھا اس آتا ہے میں پانی پی لوں اس کے بعد ہمارے پاس جو 15 pair of word ہے that is alter and alter ٹھیک ہے اب تیکھیں ان کی دونوں کی pronunciation same ہے alter with e اس کا مطلب تبدیل کرنا جیسے pen alter کروانے کے لیے جاتے ہیں shirt alter کروانے کے لیے جاتے ہیں i cannot force him to alter his mind میں اس کو اپنا ذہن تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا اور a l t a r alter ہوتی ہے قربان گاہ جہاں پہ ہم جانوروں کو زبا کرتے ہیں they brought the cow to the alter وہ گائے کو قربان گاہ میں لے آئے اس کے بعد ہوتی bale اب دیکھیں bale بیل بیل ان دونوں کی پروننسیشن سیم ہے لیکن ان دونوں کی سپیلنگ میں ڈیفرنس ہے b a i l bale اس کا مطلب ہے زمانت جیسے he was released on bale اور b a l e bale اس کا مطلب ہے گانٹ ٹھیک ہے جیسے ہم کسی چیز کو گانٹ ڈالتے ہیں they sold a bale of cotton ٹھیک ہے انہوں نے کپاس کی بچے کی جو پیدائش کے وقت وزن تھا وہ تین کلو تھا اس کے بعد beside اور besides beside without as اس کا مطلب ہوتا ہے پہلو میں یا بالکل قریب جیسے یہاں پہ پاس میں بکس پڑی رہی ہیں i was sitting beside my father اور besides کا مطلب ہوتا ہے علاوہ کے in addition to that i have got no family besides my parents میرے والدین کے علاوہ میری کوئی family نہیں ہے اس کے بعد ہوتا ہے ballet ballet یہاں t is miss island ballet کا مطلب ہوتا ہے rucks جیسے i like chinese ballet مجھے chinese dance rucks وہ بہت پسند ہے ballot ballot vote he was elected by ballot اس کا انتخاب vote کے ذریعے ہوا ballot جیسے ballot boxes ہوتے ہیں جب ہم election کے لئے جاتے ہیں اس کے بعد baron اور baron 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 is a social rank in england یہ england کے اندر ایک اہ 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 اور baron baron اس کا مطلب ہوتا ہے بنجر جیسے do not buy this baron land اس بنجر زمین کو مت خریدو اس کے بعد beach beach b e c beach یہ لکڑی کی قسم ہے this bench is made of beach wood یہ bench ہے یہ beach wood بنا ہو اور beach ساحل سمندر کو بولتے ہیں جیسے they went on picnic on beach اس کے بعد bear 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 do not go out bear headed اور bear bear برداشت کرنا بھی بیر 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 ریچ ریچ کے لیے بھی ہم سیم یہی سپیلنگ برداشت کرنا we should bear criticism ہمیں تنقید برداشت کرنا چاہیے یہ ساتھ ست فکریں بنا رہے ہیں تاکہ آپ ان کا استعمال سمجھ آجائے اس کے بعد bridle 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 b-r-i-d-a-l اس کا مطلب ہوتا ہے عروسی she look beautiful in her bridle dress شادی سے متعلق she look beautiful in her bridle dress وہ اپنے شادی کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی bridle b-r-i-d-l-e اس کا مطلب ہے لگام hold the bridle of your horse اپنے کوڑے کی لگام پکڑو اس کے بعد brake b-r-e-k-e اور b-r-e-a-k brake b-r-e-k-e اس کا مطلب ہوتا ہے جو گاڑی کی جیسے she suddenly slammed on the brakes انہوں نے اس نے فوراں brakes کے اوپر پاؤں اس نے دبائے اور brake b-r-e-a-k اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا جیسے the window broke with the force of the blast دماغے کی شدت سے window ٹوٹ گئی اچھا اس کے بعد next ہمارے پاس 25 ہے that is coma c-o-m-a یہ بہت important c-o-m-a بے ہوشی کی حالت میں ہی remained in the coma for two months وہ دو مہینے کے لیے بے ہوشی کی حالت میں رہا اور c-o-m-m میں coma اس کا مطلب ہوتا ہے یہ punctuation mark ہے تحریر میں وقفے کی علامت جیسے coma is an important symbol of punctuation is an important symbol of punctuation اس طرحے کے آپ کو sentence بنا سکتے ہیں تو کنٹینیو کر سکتے ہیں کیونکہ میں تو نہیں تھک نے والا اس کے بعد 26 جو ہمارے پاس pair of word ہے that is clock c-l-o-c کے clock گھڑی کو بولتے ہیں جیسے i bought a new clock for my office clock c-l-o-a a کے چوگا یا وہ لمبا لباس ہوتا ہے اس کو بھی بھولتے he was wearing a black clock اس نے سیاہ رنگ کا ایک کوٹ ایک لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا اس کے بعد cops cops ٹھیک ہے یہ corpse نہیں ہوتا cops ہوتا ہے cops اور اس میں بلکل تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے cops c-o-r-p-s-e cops لاش کو بولتے ہیں جیسے he saw a cops on the bank of the river اور c-o-r-p-s cops یہ فوج کے فوج جو دستہ ہوتا ہے فوج کی ایک جو جماعت ہوتی ہے اس کو cops بولتے ہیں جیسے asylum serves the medical cops of army کہ اسلام جو ہے وہ فوج کے جو فوج کا جو طبی ادارہ ہے جو medical کا شعبہ ہے اس میں وہ ہے اچھا اس کے بات ہے custom اور habit ٹھیک ہے یہ دونوں word بھی pair of word کے طور پر یوز ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ custom اور habit یہ دونوں مختلف word ہیں ہم ان دونوں کو اکثر ایک ہی word کے طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں custom بولتے ہیں ریواج کو یعنی کہ جو کسی بھی معاشرے کے اندر ایک بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے جیسے old customs have their own charms پرانے ریواجوں کی اپنی ایک چاشنی ہوتی ہے اپنی ایک اپنا ایک چارم ہوتا ہے اور habit ایک کسی عادت کو بولتے ہیں جو کسی ایک شخص کی ہو سکتی ہے ریواج قوموں کے نسلوں کے معاشروں کے ہوتے ہیں اور عادت جو ہے وہ انسانوں کی ہوتی ہے it is a bad habit to tease others دوسروں کو تنگ کرنا بری عادت ہے اس کے بعد clue اور کو clue اشارے کو بولتے ہیں اور کو کتار کو بولتے ہیں کو کے سپیلنگ دیکھ لیجئے گا کو اچھا فیصل gave him a clue to solve the riddle کہ فیصل نے اس کو پہلی بوجھنے کے لیے ایک اشارہ دیا اور کو کتار کو بولتے ہیں there was a long کو outside the bank bank کے باہر ایک لمبی کتار تھی اچھا اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس sentence ہے sight sight with c اور sight with s c i t is sight اس کا مطلب بہت ہے حوالہ دینا جیسے ہی always sights you know from the english novel چھیک ہے کہ وہ ہمیشہ انگریزی novels کے حوالے دیتا ہے اچھا اور اس کے بعد sight with s چھیک ہے اس کا مطلب sight with s اور s i g h t اس کا مطلب بہت ہے نظر جیسے ہر sight is weak جب ہم کہتے ہیں کہ sight بہت weak ہے اس کی eyesight خراب ہوگئی ہے تو وہ ہم sight نظر کو بول رہے ہوتے ہیں اس کے بعد check اور check اب دونوں کے pronunciation same ہے لیکن دونوں کے spelling different ہے اور meaning different ہے check کا مطلب پردال نظر رکھنا جیسے parents should have a strict check on their children well then کو اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے اور اس کے بعد check بینک کا check ہوتا ہے جیسے i want to draw a check میں ایک check draw کارب کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد 32 casual 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 اور causal ٹھیک ہے اب یہ دونوں کے spelling ملتے جلتے ہیں لیکن different ہیں اور ان کے pronunciation بھی different ہے casual آرام دے جیسے he is wearing a casual dress اس نے ایک casual آرام دے dress پینا ہو ہے causal وجوہ تھی cause وجہ کو بولتے ہیں there is a causal link between laziness and failure کہ سستی اور ناکامی کے درمیان بڑا causal link ہوتا ہے بڑی وجہ موجود ہوتی ہے داری بات سستی آپ کریں گے ابھی بچے سستی کر کے اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں تو ان کے لئے خطر ایک گھنٹی بچ چکی ہے کہ انہوں نے pair of words بورے نہیں کی لیکن جو ابھی تک میرے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں تو جس میرے بچے جو ہیں وہ اپنے کریئر کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں اس کے برداشت نہ ہو سکتی ہے بہت ڈٹھنڈ ہے چھتے کہ چھتے سیلنگ 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 اور رووف چھت کھڑے ہم چھتی کہتے ہیں اور چھتک کھڑے ہم چھتی کہتے ہیں چھتک اندر ہم سیلنگ کہتے ہیں اور چھتک اوپر چھڑے کھڑے تو دیت گھل جیسے پنکھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنکھا فین ہنگ سیلنگ اور رووف کے لئے آپ کہیں گے کہ گھر میں میرا باپ چھت پر سوتا ہے اس کے پاس سیل اور سیل سیل ویڈ سیل ویڈ سیل سیل ویڈ سی بائیو نے اس کو خلیے کیلئے بھی یوز کیا جاتا ہے جیسے سیل ہوتے باڈی کے سیل لیکن عام طور پر اس کو کوٹھڑی کے لئے ایک چھوٹے کمرے کے لئے یوز کیا جاتا ہے جیسے مرڈر ویڈ سیل سیل اور سیل ویڈ اس اس کا مطلب ہوتا ہے بیجنا جیسے ہم اپنی کار بیجنا چاہتے ہیں اس کے پاس سیمیٹری اور سیمیٹری اب یہ دونوں ورڈز بھی ان کے میننگ ان کے جو سپیلنگ ہیں وہ مختلف ہیں میننگ بھی مختلف ہیں لیکن ان کی جو پروننسییشن ملتے جوتی ہے سیمیٹری ویڈ سی سی اس کا مطلب ہے قبرستان اور سیمیٹری تواز ان کے جب چیزیں ایسے جوڑی بھی ہوتے جیسے جیسے سرکٹر آف بڑے توازن میں ہے بڑا متوازن قسم کا اس کا سرکٹر ہے اس کے بعد کلوڈ اور کلوڈ ٹھیک ہے کلوڈ ویڈ کلوڈ اور کلوڈ ٹھیک ہے سی ایل او ٹی ایج کلوڈ ویڈاوٹ ای اس کا مطلب ہے کپڑا جیسے دے باٹ آنیو دے باٹ آ کلوڈ کپڑا پہن لینا جیسے مدر کلوڈ ہر بی نائس لی کہ ماں نے بچے کو بڑی نفاست کے ساتھ کپڑے پہن آئے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر تھرٹی ایٹ کلنڈر کلنڈر ویڈ ای سی ای ای ڈ ڈ ای آر اور کلنڈر ویڈ کلنڈر ویڈ کلنڈر مشین جو ہے کلنڈر فیکٹری تو یہ مشین کلنڈر کہا جاتا ہے لیکن اس کے سپیلنگ میں کیا ہے ای ہے اس کے بعد تھرٹی نائن کھینن کھینن ویڈ این اور کھینن ویڈ ڈ ڈ کھینن اصول کو بولتے ہیں جیسے ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنا چاہیے کھینن اصول کو زابطے کو تستور کو اور کھینن ویڈ توپ کو بولتے ہیں جیسے the cannon were firing in the battle the cannon were اب یہاں بھی دیکھیں کہ cannon were آئے ویڈ تو اس کا plural بھی کیا ہوتا ہے توپ کا توپ ایک ایک ہو تو بھی ہم cannon بولتے ہیں اور اگر زیادہ ہو تو بھی ہم cannon بولتے ہیں the cannon were firing in the battle field اس کے بعد canvas 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 اور canvas 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 موٹے کپڑے کو بولتے ہیں i like canvas shoes for morning walk کپڑے کے موٹے کپڑے کے shoes ہوتے canvas shoes کہا جاتا ہے اور اس کے بعد canvess canvess کا مطلب ہوت مانگنا جیسے candidates are canvessing these اس کے بعد seize اور seize seize c-e-a-s-e seize اور seize s-e-i-z-e پہلا جو seize ہے اس کا مطلب ہے روکنا جیسے he ordered his soldiers to seize fire کہ اس نے اپنے فوجیوں کو fire کرنے سے منع کیا seize fire روکنا اور seize s-e-i-z-e اس کا مطلب ہے قبضہ کر لینا جیسے i tried to seize اور device device s-e ساتھ اور device s-e سا آئے گی پہلا device ترقیب جیسے zakaat is a good device ایک بہترین ترقیب ہے بہترین ذریعہ ہے غریبوں کی مدد کرنے اچھا جیسے یہ بھی یہ 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 ایک ماوس ہے تو یہ بھی device ہے آپ ایک آلے کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد device z کے ساتھ اس کا مطلب ہے تجبیر دینا کوئی پلان بنانا جیسے نیو سسٹم has been devised to control pollution آب آدھی کی بڑھوتری کو روکنے کے لیے آب کیا کیا پولیوشن آب پولیوشن ہے پولیوشن اور پولیوشن دونوں کو کنفیوز کر جاتا آلودگی کو روکنے کے لیے ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے چھیک آج اس کے بعد ہے descent میں نے آپ کو ascent اور descent کا بتایا تھا descent پسند دی دا جیسے she is a descent girl اور descent نیکی چاہ والا ڈی 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 ڈرافٹ ڈرافٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک خاکہ بنانا کس چیز کا جیسے please prepare the draft of the speech کے اپنی تقریر کا خاکہ بنالو اور ڈراوٹ گھونٹ کو بولتے جیسے I took a draught of the syrup with difficulty کہ میں نے syrup کا گھونٹ جو تھا وہ بڑی مشکل سے لیا اس کے بعد ڈی ڈی اور ڈی مردہ 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 دفن کیا گیا اور دوسرا ڈی آئی ای 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 ڈی ڈی بیمار اس بیمار قودے کو جڑ سے اکھار دیا اس کے بعد ڈی 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 nobody differs with him in this matter اور ڈیفر کا مطلب ہوتا ہے ملتوی کرنا چھے ڈی ای ای پی آر جیسے the meeting was deferred or to the next day کے meeting agle din پر ملتوی کر دی گئی اس کے بعد drop اور droop drop d r single o کے ساتھ drop قطرہ جیسے there is no drop of water in the tap اور ڈی آر ڈبل او پی droop اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا جیسے she droop her eyelids and accepted proposal چیئے کہ اس نے اپنی آنکھیں چکائیں اور اس نے proposal کو accept کر لیا بڑے romantic romantic sentences آ رہے ہیں اس کے بعد discover discover اور invent جی کیا فرق ہوتا ہے discover کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو پہلے سے موجود تھی آپ نے اس کو دریافت کی ہے جیسے کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا امریکہ پہلے سے موجود تھا کولمبس discovered america اور invent کا مطلب ہوتا ہے نئے سیرے سے کوئی چیز ایجاد کرنا وجود میں لانا ٹھیک ہے جیسے graham bell invented telephone کہ اس نے telephone پہلے سے موجود نہیں تھا اس نے بنایا تھا جبکہ امریکہ پہلے سے موجود تھا کولمبس نے اس کو کیا کیا تھا discover کیا تھا اس کے بعد dear اور dear ٹھیک ہے ڈی اے آر ڈیر پیارا جیسے احمد is very dear to asylum اور ڈیر بھی ڈبل اے اس کا مطلب ہوتا ہے ہرن جیسے he saw a ڈیر in the he saw a ڈیر in the zoo ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں spelling میں mistake ہو گئی یہاں پہ ڈی ڈبل اے آر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیو اور ڈو ٹھیک ہے ڈیو اور ڈیو 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 شبنم کو بولتے ہیں شبنم کا کترہ جو سبح مارننگ ڈراپس ان کو بولتے ہیں ڈیو ڈراپس لک لائک پرلز کہ شبنم کے کترے موتیوں کی طرح لگتے ہیں اور ڈیو ڈیو ڈی واجب و لدہ جو آپ کے ذمہ ہو جیسے i have some money due to him کہ میں نے اس کے کچھ پیسے دینے ہو گئے میں تھوڑا سا پھر پانی پی دوں اوکی ہے آگے چلتے ہیں ڈیو 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 اڈیو ڈیو اس کا مطلب ہے دوہرہ جس میں دو دو پہلو ہوں جیسے he has ڈیو پرسنیلٹی کیا اس کی پرسنیلٹی بہت دوہری ہے اور ڈیو 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 دو افراد کے ترمیان جو لڑائی ہوتی ہے دو بندے جب واپس میں لڑ رہے تھے تو اس کو ہم ڈوال بولتے ہیں تو ڈی 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 ڈو ڈ دو افراد کے لڑائی جیسے ہی چیلنج می ٹو اڈوال اس کے بعد ڈائری اور ڈیری ڈی آئے ای آر وائی ڈائری جو لکھنے کی نوٹ بک ہوتی ہے جیسے ڈی ڈی آئی آر وائی دودھ کا فارم جیسے آئی سیلڈم ایٹ ڈائری پروڈکس کہ میں جو دودھ کی بنیوی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نہیں کھاتا اس کے بعد ڈائی ڈی آئی ای اور ڈی وائی ای ڈی آئی ای کا مطلب ہے مرنا جیسے ہی ڈائی آف کینسر اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ کہ اس کی موت کینسر سے ہوئی اس کے بعد ڈائی ڈی وائی ای اس کا مطلب ہے رنگ چڑھانا کسی چیز کے اوپر جیسے شی ڈائیڈ ہر ہیئر براؤن کہ اس نے اپنے بال جو تھے وہ ڈائے کر کے بھورے بال اس نے اپنے کر لیے اس کے بعد ہوتا ہے ڈوز اور ڈوز ڈی او ایس ای ڈوز دوائی کی خوراک جیسے پیشنٹ has taken a dose of this medicine اور ڈوز ڈوز کا مطلب ہوتا ہے اونگنا جیسے the student should not ڈوز in the classroom بچوں کو کلاس میں اونگنا نہیں چاہیے ڈوز ٹھیک ہے why are you ڈوزنگ in the class کہ تم کلاس میں اونگ کیوں رہے ہو اس کے بعد ہوتا ہے eminent اور imminent امنٹ اور eminent 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 بہت مشہور بہت جانا پہچانا جیسے اقبال is an eminent poet اور eminent کا مطلب ہوتا ہے بہت قریب eminent جیسے our examination is eminent ہمارے امتحان بہت قریب ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد empire اور empire 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 بہت بڑی ریاست جیسے he has set up business empire اس نے تجارت کی ایک ریاست اس نے کھڑی کر لی ہے اور empire آپ کو بتا ہوگا جو صالص ہوتا ہے جو جیسے cricket میں empire ہوتا ہے ٹھیک ہے empire should be honest empire صالص اس کو کیا ہونا چاہیے اس کو ایماندار ہونا چاہیے اس کے بعد envelope اور envelope ٹھیک ہے envelope یہاں پہ یہ verb ہے لپیٹنا eligible اہل ٹھیک ہے اور eligible eligible جو ہوتا ہے eligible اس کا مطلب ہوتا ہے اہل ٹھیک ہے اسلام اس پوسٹ کے لیے اہل نہیں ہے اور eligible کا مطلب ہوتا ہے نہ پڑے جانے والا جیسے His handwriting his handwriting exempt اور ایک ہوتا ہے eligible اور illegible جس کو پڑھا نہ جا سکے اچھا اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں elder اور older elder جو آپ سے رشتے میں بڑا ہو جیسے فاروق is my elder brother اور older جو آپ سے عمر میں بڑا ہو جیسے she looks older than her husband کہ وہ اپنے میاں سے بڑی لگتی ہے اس کے بعد ہے accept اور accept سوائے جیسے all accept امار reached there in time کہ امار کے علاوہ باقی سب امار کے علاوہ سوائے امار کے باقی سب time پر پہنچ گئے اور accept کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنے جیسے she did not accept our invitation اس نے ہماری تعاوت قبول نہیں کی اس کے بعد فاردر اور فردر زیادہ فاصلے پر جیسے دور جیسے we cannot go farther کہ ہم زیادہ آگے نہیں جا سکتے زیادہ فاصلے پر نہیں جا سکتے کیونکہ اندھیرہ ہو چکا ہے اور فردر کا مطلب ہے مزید جیسے there is no need for further explanation کہ مزید وضاحت دینے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد feet اب دونوں کے spelling same ہیں دونوں کے spelling different ہیں دونوں کی pronunciation same ہیں feet پاؤں کو بولتے ہیں fwt feet جیسے his new shoes heard his feet کہ اس کے نئے جوتے اس کے پاؤں میں دکھ رہے ہیں اور feet f-e-a-t کرتب کو بولتے ہیں کسی تماشرے کو جیسے the joker performed an astonishing feet کہ joker نے بہت ہی حیران کن کرتب پیش کیا اس کے بعد flee اور flee f-l-e-a چھوٹا کیڑا my dog has flees جو میرا کتہ ہے اس کو کیڑے پڑ گئے ہیں ٹھیک ہے flee اور f-l-e-e flee اس کا مطلب ہے بھاگنا ٹھیک ہے جیسے he is trying to flee from the country وہ ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اچھا اس کے بعد foul f-o-u-l foul اور f-o-w-l دونوں کے یہ مطلب ہوتا ہے f-o-u-l کا مطلب ہوتا ہے غلط جیسے فوٹبال میں فاؤل ہو جاتا ہے he is playing a foul game وہ غلط game کھیل رہا ہے اور f-o-w-l foul یہ ایک جانور کا نام ہے he put the foul in the cage ٹھیک ہے کہ اس نے اپنے پالتو جانور کو اپنے پیٹ کو اس نے پنجنے میں بند کر دیا اس کے بعد faint اور faint پہلا جو ہے that is faint faint مدھم ہو جانا بے ہوش ہو جانا جیسے his heartbeat was faint and slow اس کی جو دل کی دھڑکن تھی وہ بہت مدھم اور بہت آہستہ تھی اور faint کا مطلب ہوتا ہے بہانہ جیسے he faint madness اس نے پاگلپن کا بہانہ کیا پاگلپن کا اس نے نا ٹک کیا اس کے بعد floor f-l-o-r floor فرش کو بولتے ہیں اور f-l-o-u-r آٹے کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے کا جملہ اس طرح سے بنے گا the cat was sitting on the kitchen floor اور دوسرے کا بنے گا f-a-i-r fair مطلب اس کے again دو میننگ ہیں میلا اور جائز بھی یعنی کہ جو میلا لگتا ہے جیسے we attended a fun fair یہ آپ بنا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ we went to the fair ٹھیک ہے اور آپ دوسرے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ this is a fair offer ٹھیک ہے یعنی ایک spelling ہے اور اس کے دو میننگ بنتے ہیں اور دوسرے جو ورڈ ہے that is fair f-a-r-e اس کے spelling بھی different ہے اس کا مطلب ہے کرایا جیسے he did not pay the fair اس نے کرایا یعنی rent ٹھیک ہے f-a-r-e یہ کرایا وہ والا کرایا جو rent ہوتا ہے اس کے پاس fatal اور fateful ٹھیک ہے fatal کا مطلب ہوتا ہے مولک بہت خطرناک جیسے tie fight is a fatal disease اور fateful کا مطلب ہوتا ہے بہت اہم fateful 8th October 2005 was a fateful day for all the Pakistanis کہ 8 October 2005 کا دن جو تھا وہ پاکستانیوں کے لیے بہت اہم دن تھا زلزل آیا تھا اس کے پاس gamble اور gamble 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 ٹھیک ہے o کے ساتھ o gamble اچھلنا جیسے the kids are gambling about in the park کے بچے جو ہے وہ پارک میں اچھل خود کر رہے ہیں اور gamble g-a-m-b-l-e اس کا مطلب ہوتا ہے جوا کھیلنا جیسے it is unlawful to gamble کہ gambling جو ہے وہ کیا ہے غیر قانونی ہے اس کے پاس goal اور goal goal اور goal 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 مقصد کو بولتے ہیں جیسے we should work hard to achieve our goals اور goal jail کو بولتے ہیں you know irish میں goal that is a word that is used for the jail in english language تو یہ goal کا word مجھے یہاں پہ آسکر وائل کی وہ poem یاد آگی the ballot of the reading goal ٹھیک ہے the prisoner was sent to the goal جو قیدی تھا اس کو جیل میں بھیجا گیا اس کے بعد gate اور gate gate with a t e بڑا دروازہ جیسے shut the gate we have a piece of gate اور g a i t chal چیک ہے chal جو چکر ہوتا ہے جیسے her gate is charming کہ اس کی chal بہت اچھی ہے اچھا اور اس کے بعد heel heel heal heel زخم کا بھرنا جیسے his wound will heel soon اس کا زخم بہت جلد بھر جائے گا اور heel a ڈ کو بھولتے ہیں جیسے these shoes have high heels these shoes have high heels اس کے بعد hair اور hair ڈ hair ball جیسے Aisha has long hair خربوش کو بھولتے ہیں جیسے the tortoise defeated the hair in the race وہ مشہور کچھوے اور خربوش کی ریس تھی اس میں جو ہم hair ہے اس کے لئے rabbit covered بھی use کرتے ہیں اور hair covered بھی use کرتے ہیں اس کے بعد hail اور hail 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 olے پڑھنا جیسے it was hailing yesterday جو برف کے olے پڑھتے ہیں اور hail hail مطلب ہے صحت مند جیسے Ali is hail and hearty آپ سے جب کوئی کوئی کہہ how are you hail and hearty کہ میں بالکل صحت مند ہوں اس کے رنگ جیسے the fish of every who is found in the pond کہ ہر رنگ کی مچھلی جو ہے اس کے بعد heard اور heard heard کا مطلب سننا he heard heard the news of his failure اس نے اپنی ناکامی کی خبر سنی اور heard 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 of he owned a heard of cattle اس کے بعد hoard hoard or hoard 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 کو بولتے ہیں hoard of people came to watch the new movie اور hoard 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 hoarding is illegal hoarding is illegal کے چیزوں کو اکٹھا کرنا یہ کیا ہے اکٹھا کر کے رکھنا یہ illegal ہے اس کے بعد idol 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 کا مطلب بیکار جیسے do not sit idol بیکار مت بیٹھو اور idol bud کو بولتے جیسے hindus اس کے بعد ice اور snow ice جو ہے یہ وہ برف ہوتی ہے جو ہم fridge سے بناتے ہیں جیسے ice is used in summer اور snow جو ہے یہ قدرتی برف ہوتی جیسے snow falls on the mountains برف پہاڑوں پر گرتی ہے اس کے بعد lesson اور lesson s lesson lesson سبق کو بولتے ہیں this lesson is not easy اور lesson l-e-s-e-n اس کا مطلب ہے کم کرنا جیسے medicine will lesson your pain کہ یہ دوائی تمہارے درد کو کم کر دے گی اس کے بعد later اور later later کا مطلب دیر سے یا بعد میں جیسے he came later than آئے کہ وہ مجھ سے تاخیر میں آیا اور later l-e-e-r-t-e-r یہ جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جب آخر میں جس بات کا سب سے آخر میں ذکر کرتے اس کو later مولتے l-e-e-r of wealth and health دولت اور صحت میں the later is the most important جو بعد میں جس کا ذکر ہوا ہے health کا وہ کہہ زیادہ important ہے اس کے بعد meet اور meet 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 گوشت کو بولتے ہیں اور meet meet کو ملنا اس کے بعد marry اور marry 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 eat drink and be marry کھاؤ پیو اور موج کرو اس کے بعد profit اور profit 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 pecumber اس کے بعد principle جہاں پہ spelling کا ڈیفرنس ہے اور spelling کے ڈیفرنس کے ساتھ meaning کا بھی ڈیفرنس ہوتا ہے میں نے اکثر دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ principle کو spelling دکھ رہے ہوتے ہیں تو principle with a l کسی دارے کا سرپرات جیسے our principle is a very kind man اور principle with l کے بعد e آتا ہے یہ اصول کو بولتے ہیں جیسے he is a man of principles وہ بڑا اصولوں کا پابند آدمی ہے اس کے بعد peace اور peace peace with peace peace amun کو بولتے ہیں جیسے peace is better than war اور peace peace to he bought a piece of cloth اس کے بعد people اور peoples people لوگ جیسے many people went to the fair بہت سارے لوگ میلے میں گئے اور peoples with s اقوام قوم جیسے leaders of different peoples came to Pakistan یعنی مختلف قوموں کے لوگ جو تھے وہ مختلف قوموں کے سربراہ تھے وہ پاکستان آئے ٹھیک ہے اس کے بعد quiet اور quiet 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 کا مطلب ہے جیسے بھی quiet خاموش ہو جاؤ جیسے he was sitting quiet وہ خاموش پیٹھا ہوا تھا or quiet it is quite right I'm quite healthy میں بھلک ٹھیک ٹھا ہوں quiet کا مطلب بالکل اس کے بعد raise اور raise اب دونوں کی pronunciation ملتی جلتی ہے لیکن spelling different ہے meaning different raise raise بلند کرنا they raised the prices of their goods they raised the prices of their goods اس کے بعد raise 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 dba کر دینا the building was raised to the ground the building was raised to the ground raise کا مطلب میٹانا ریزر ہوتا ہے اس کو ہم erazer بھی بولتے ہیں ٹھیک اچھا that is a different word raise dba کرنا the building was raised to the ground اس کے بعد ring اور ring ring with r بجنا جیسے the balance ringing ring with wring اس کا مطلب ہے نچوڑنا جیسے آمینہ has rung all the cloths آمینہ نے تمام کپڑے نچوڑ لی ٹھیک اس کے پھولتے ہیں جیسے he pulled the reins of the horse اس نے گوڑے کی لگام پکڑی اس کے بعد story or story story without e sd o r y کہانی this is a false story this is a good story or story with e منزل he lives in the upper story he lives in the third story or the fourth story اس کے بعد sail s a l e for off carna jیسے the bike is for sail and sail with a i sail is the ship is sailing the ship is sailing okay جی ساتھ رہ گئے اب یہاں پہ جو بچے ابھی تک بھی میرے ساتھ ہیں میری آپ سب کے لئے دل سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کے جس مقصد کے لئے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ہاتھ اٹھا کے لئے دعا کر رہا کہ اللہ تعالی آپ بہت پیارے بچے جو آپ بھی تک میرے جڑے ہو گئے ہیں آپ جو آپ روڑ 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 میرے دل سے دعا روڑ جو اب بھی مجھے سن رہے ہیں کیونکہ میں شدید پیاس کے ساتھ سارا لیکچ ریکارڈ کی ہے آپ لوگ بھی چیزیں چھوڑ مجھے سن رہے ہوں گے سٹیشنری 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 اس کے بات سول اور سول جوتے کا طلب ہے اور اکیال جو آدمی ہوتا اس کو بھی He is the soul owner کہ وہ اکیلا اس کا مالک ہے اور سول جوتے کے تلوے کے لئے بھی جیسے the soul of his shoe is plain اور S-O-U-L روح کو بولتا ہے جیسے we should love human soul اس کے بعد وین وین فضول یا بیکار جیسے it is وین to teach him کہ اس کو پڑھانا فضول ہے اور وین اس کا مطبط ہے رگ جو جسم کی جو رگیں ہوتی ہیں the blood runs in the veins ہمارا جو خون ہے وہ رگوں میں دوڑتا ہے اس کے بعد ویل اور ویل وی اے ایلی ویل وادی جیسے کشمیر is a beautiful ویل یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے آج پانچ فروری بھی ہے 5th of feb ہے تو کشمیر کا نام آگیا یومین یک جتھی کشمیر ویل پردہ جیسے she observes ویل and all like this کہ وہ پردہ کرتی ہے اور باقی سارے کام کرتی ہے اس کے بعد 98 write w r i t e write لکھنا جیسے i write a letter اور r i g h t write دایا جیسے keep the right keep to the right اور write کا مطلب درست بھی ہوتا ہے کہ you are always right ٹھیک ہے کہ تم ہمیشہ ٹھیک بات کرتی ہے اس کے بعد week اور week w e a ke week کمزور جیسے he is very weak in english اور week w e k week hafta there is جیسے there are 7 days in a week اس کے بعد last ہمارا جو آج کا pair of word ہے that is wreck 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 کا مطلب w r e c ke wreck تباہ کرنا جیسے the ship was wrecked by the storm اور wreck you know w r e a ki wreck اس کا مطلب ہوتا ہے بدلا رہنا جیسے he wrecked vengeance upon his enemy کہ اس نے اپنے دشمنوں سے بدلا لیا تو finally we are done with 100 pair of words in a very beautiful way ہم نے sentences بھی بنا لیے ہم نے meanings بھی ڈسکس کر لیے اسی طریقے سے ہم اپنا learning کا جو journey ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے اسی طریقے سے ہم انگلیش کیز پر سیکھتے رہیں گے اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیال بہت زیادہ خیال اور جو ابھی بھی مجھے سن رہے ہیں again آپ سب کے لیے میری دعایں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کریں بہت خوش رہا کریں اپنے آپ پر بھروسہ رکھا کریں جو ابھی اس وقت پر جو مجھے سن رہے ہیں اپنے آپ پر بھروسہ رکھا کریں ان کو رکھا کریں and I'm 100% sure کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا بہت زیادہ خوش رہیے گا خدا حافظ